پریت لوک کہانی دہشت کی پردیب کو ممبئی نکلنا تھا بہت دنوں بعد اسے ایک اچھی نوکری ملی تھی ایسے میں پردیب کافی خوش تھا اس نے ایک دن پہلے ہی ساری تیاریاں کر لی تھی لیکن پردیب کی پتنی سیمہ بہت چندت تھی دراصل پردیب کی ٹرین رات ساڑھے تین بجے کی تھی اس کے گاؤں رتنپور سے ریلوی سٹیشن کی دوری بھی لگ بگ پانچ کلومیٹر تھی اور وہاں جانے کے لیے کوئی سادھن نہیں تھا ایسے میں پردیب کو ٹرین پکڑنے کے لیے آدھی رات گاؤں سے پیدل نکلنا تھا سیمہ اس سے بہت ناخوش تھی لیکن اسے مجبورن اس کے لیے راضی ہونا پڑا گھڑی میں رات کے قریب ایک پچ چکے تھے پردیب نے ایک بار ساری تیاریوں کا جائزہ لیا اور ماں کے پیر چھوک کر اور سیمہ کو بائے بول کر ریلوی سٹیشن کے لیے نکل گیا سٹیشن کا راستہ جنگلوں کے بیس سے جاتا تھا ایسے میں گاؤں چھوڑنے کے بعد بڑی سافدھانی سے پردیب نے گھنی جنگل میں پرویش کیا ہاتھ میں ٹوچ لیے اس کے ہر قدم کے ساتھ جنگل کا سنناٹا اور بھی زیادہ گہراتا جاتا کالی سیاہی سے سنا جنگل کسی بھی روشنی کو اپنے اندر سما لیتا پکڈنڈی کے آس پاس بکری جھاڑیوں سے جینگور کی آوازیں کانوں کو چھوڑ رہی تھی اماوس کی کالی رات تھی ایسی کالی رات سے اب دھیرے دھیرے پردیب کو ڈر لگنے لگا تھا اب اس کے چلنے کی رفتار بھی پہلے سے دیز ہو گئی تھی تب ہی اچانک اسے کسی کی تالی پیٹنے کی آواز سنائی تھی پہلی بار تو اسے لگا کہ شاید یہ اس کا وہم تھا اس لیے وہ اسے نظر انداز کر اپنے راستے آگے پڑھنے لگا اچانک ہلکا صحابہ کا جھوکہ اس کے ماتھے پر ٹکراتا ہے اسی کے ساتھ ایک بار پھر کسی کے زوردار تالی پیٹنے کی آواز آتی ہے اس بار پردیب جانتا تھا کہ اس نے آواز سنی ہے یہ اس کا وہم نہیں ہے اب پردیب اپنا راستہ بھول کر اسی آواز پر غور کرنے لگتا ہے وہ اپنا ایک ایک قدم اس تالی کی آواز کے مدابق پڑھانے لگتا ہے تب ہی اچانک اس کے دائیں کان پر کوئی چیختہ ہے اور بائیں کان پر زوردار تالی پیٹ کر غائب ہو جاتا ہے پردیب اس واقعے سے بری طرح گھبرا جاتا ہے اس کی سانسیں تیز ہونے لگتی ہیں وہ ترند اپنا سارا سامان چھوڑ کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لگ بھگ پندرہ منٹ تک وہ بنا رکے پس بھاگتا چلا جاتا ہے اس سے بے خبر کہ اب وہ اس کانے جنگل کے بیچو بیچ پہنچ چکا تھا وہ تھک کر ندی کناری لگے ایک بیڑ کے پاس جا کر لیچ جاتا ہے اس کی سانسیں ابھی بھی بھول رہی تھی وہ بس اب یہاں سے جیسے دیسے باہر نکلنا چاہتا تھا تب ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ راستہ بھٹک چکا ہے اب وہ باہر کیسے نکلے گا پردیب یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ تب ہی اچانک اسے ندی کناری کچھ چمکتا دکھائی دیتا ہے غور کرنے پر پتا چلتا ہے کہ وہ کچھ مشال جیسا ہے مانو کوئی وہاں آنکھ جلا رہا ہو پردیب ترن دوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے ندی کے پاس پہنچتا ہے لیکن اسے اس کا علم نہیں تھا کہ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہونے والی ہے جب وہ ندی کے کنارے اس مشال کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی مشال نہیں بلکہ ایک زندہ یوک کی چتا چلائی جا رہی تھی اس منظر سے زیادہ خوفناک تھا اس چتا کے آس پاس تالیاں پیٹتے اور زور زور سے چیختے پانچھے کنر یہ ایک ایک کر کے پرکٹ ہوتے جا رہے تھے اس چتا پر لیٹا زندہ یوک درد کی وجہ سے جتنا چیختا اتنا تیز یہ کنر چلاتے اور تالیاں پیٹتے پردیب نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا وہ تو بس اب یہاں سے بچ کر نکلنا چاہتا تھا دھیرے دھیرے دبے پاؤں پردیب جیسے ہی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے چتا کے پاس چیختی کنروں کی بھیڑ میں سے ایک کنر پردیب کو دیکھ لیتا ہے اور اسے دیکھ زور سے چلاتا ہے پردیب یہ سن کر اپنا پورا دم لگا کر بھاگنے لگتا ہے لیکن کنروں کا جھن اسے اپنے آگوش میں لے لیتا ہے وہ لوگ پردیب کو بے ہوش کر بندی بنا کر اپنے پاس لاتے ہیں کچھ دیر بعد پردیب کو ہوش آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے آس پاس سجے سورے کنر رودن کر رہے ہیں چھانتی پیٹتے تالیاں بجاتے جھنڈ میں گھوم رہے ہیں جیسے کوئی انتیم سنسکار کے وقت شاوکی پر اکرما کر رہا ہو اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بندے ہونے کی ناتے اس کی کوشش ناکام رہتی ہے تھوڑی دیر بعد ان کنروں کے جھن میں سے ایک کنر آگے کی ہو رہا تھا ہے اور اپنے ہاتھ کو ہلکا سا کاٹ کر اس سے خون نکال کر پردیب کو زبردستی بلا دیتا ہے پھر اسے سجایا سوارا چاہتا ہے اچھی طرح ساڑی پہنائی جاتی ہے اور اسے کنر کے ویش بھوشہ دھارن کروا کر چتا میں لٹا دیا جاتا ہے پردیب زور سے چیختا ہے پانس کی درگاہ تک اس کی آواز پہنچتی ہے تب ہی اچانک درگاہ سے ایک آواز پردیب کے کانوں میں پڑتی ہے یہ آواز جنگل میں بھی گونج رہی تھی جیسے کوئی دعا پڑھ رہا ہو دعا سن کر اچانک سارے کنر غائب ہو جاتے ہیں اب پردیب زمین پر تھا چتا غائب تھی ایک پیر بابا پردیب کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے درگاہ لے جاتے ہیں پردیب خبر آیا ہوا تھا وہ جل سے جل گھر واپس جانا چاہتا تھا پیر بابا اسے بتاتے ہیں کہ یہ کنروں کی ٹولی ہر اماوس کی رات یہاں کسی نہ کسی کو اپنا شکار بناتی ہے بھلا ہوا جو میں نے تمہاری آواز سن لی اور تم بچ گئے پردیب پوچھتا ہے لیکن یہ کنر ہیں کون پیر بابا بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ قریب 25 سال پرانا ہے علاقے کا کنر سماج اس درگاہ کا مرید تھا وہ جنگل میں بنیس درگاہ پر آتے رہتے تھے ایک رات جب وہ درگاہ سے واپس جا رہے تھے تو رتنپور گاؤں کے کچھ منچلوں نے ان سے پت تمیزے کی اس بات پر سبھی کنروں نے ان منچلوں کو پیٹ دیا اس بات سے ناراض منچلوں نے کنروں کو سبق سکھانے کی ٹھان لی اور اگلی اماوس کی رات جب وہ یہاں سے گزر رہے تھے تو منچلے بیڑوں پر پہلے سے چڑے بیٹھے تھے اور کنروں پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی چھے سے سات کنروں کی جل کر موت ہو گئی پردیپ پیر بابا سے کہتا ہے اس کا مطلب وہ لڑکے میرے گاؤں یعنی رتنپور کے ہی تھے پیر بابا جواب دیتے ہیں ہاں وہ وہیں کے تھے ان میں سے ایک تمہارا پیتا بھی تھا اس لیے تم ان کنروں کی آتما کے نشانے پر تھے تمہارے پیتا کی بھی ایسی ہی موت ہوئی تھی یہ سن کر پردیپ دنگ رہ گیا پیر بابا کہتے ہیں آج رات درگاہ میں ہی رک جاؤ صبح ہوتے ہی گھر نکل جانا میں چلتا ہوں مجھے صبح کی نماز عدا کرنی ہے یہ کہتے ہوئے پیر بابا وہاں سے چلے جاتے ہیں پردیپ رات درگاہ میں رک جاتا ہے صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو درگاہ میں کوئی نہیں تھا پیر بابا کی فوٹو دیوار پر ٹنگی تھی اور لکھا تھا یہ درگاہ پیر بابا کی ہے جن کا ندن اٹھارہ سو اسی میں ہوا تھا موسیقی موسیقی